نمشکار دوستوں آپ سبی کا یوٹیوب پریوار میں ایک بار سے سواگت ہے دوستوں آج میں آپ کو ایک نئی کھیتی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جی ہاں دوستوں اس کھیتی کو کرنے کے بعد آپ ایک اکڑ جمین میں ہی کروڑوں روپے کما سکتے ہیں جی ہاں دوستوں آپ کو سائد یہ سن کر آچھے چکے دھو رہا ہوگا کیا یہ بگواس کر رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے دوستوں میں صحیح میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر کہیں بھی نہیں ملنے بھلی دوستوں آپ کو اس طرح کی ویڈیو صرف میں ہی پرویٹ کراتا ہوں اور کر رہا ہوں دوستوں آج میں آپ کو اس کا پرویٹ بھی بتاؤں گا کی آپ ایک اکڑ جمین میں کروڑوں روپے یا اس سے بھی زیادہ پیسہ کیسے کما سکتے ہیں جی ہاں دوستوں اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کی آپ کو کیسے اس حصل کو کرنا ہے کب اس کو لگانا ہے کتنے ورس میں یہ تیار ہو جائے گی کتنے دن کا سمیں لگے گا اس کو بیشنے میں اور یہ کہاں پر بیکے گی دوستوں اسی کی میں پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاشٹ تک دیکھتے رہیے کیونکہ اگر آپ نے اس کو کہیں سے بھی مس کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو اس طرح کی جانکاری پھر سے نہ ملے تو دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کی چنل کی کیتی کیسے کرنا چاہیے جس سے ہمیں کروڑوں کا پروپیٹ ہو سکے جی ہاں دوستوں آج میں آپ کو چندن سے ریلیٹڈ ایک کھیتی کے بارے میں جانکاری دینے جا رہا ہوں آپ اس کی کھیتی کرنے کے بعد سائد ہو سکتا ہے کروڑوں یا اس سے بھی زیادہ کما سکے دوستوں چندن کی کھیتی آپ یدی بھارت میں رہ رہے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ اس کا لاب ہونے والا ہے کیونکہ بھارت میں جتنی بھی چندن کی کھیتی کی جاتی ہے اس میں جو تیل نکلتا ہے اس کا پرمان جو نکالا گیا ہے وہ ایک پرسنٹ سے چھے پرسنٹ کے بیچ میں نکالا گیا ہے یدی آپ اس کی بلیک میں بیچنا چاہتے ہیں چندن کو تو آپ کو اس سے پانچ ہزار سے لے کر بارہ ہزار پرتیکلوں کے حساب سے آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے دوستوں آپ کو پیسہ پوری چندن کی لکڑی کا نہیں دیا جائے گا یہ بھی میں آپ کو پورا بتا دوں کیونکہ چندن کی لکڑی کا جو پیسہ آپ کو دیا جاتا ہے وہ صرف چندن کو چھیل کر اس میں ایک اندر راٹ نکلتی ہے جس کو ہم سائد پکا ہوا مال یا پھر ایک ٹیوب لیٹ کی طرح گول نکلنے والی ایک پاکی ہوئی لکڑی نکلتی ہے اسی کا پیسہ ہم لوگوں کو دیا جاتا ہے دوستوں چندن کی خزو ہر کسی کا منمو ایزی لی طریقے سے لیتی ہے کیونکہ چندن کی خزو بہت ہی اچھی اور اچھی سوگندد والی مانی جاتی ہے چندن کی لکڑی کا اپیوگ بلکل بھی بیسٹس طریقے سے نہیں کیا جاتا کیونکہ چندن کی لکڑی کا یوز ہر طریقے سے کیا جاتا ہے چندن کی لکڑی کا تیل جو نکالا جاتا ہے اس کا استعمال بھی آتر سینڈ یا کئی ساری بہو مول بستوں میں کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی لکڑی کا بھی استعمال ہمن سامگری یا پھر اس لکڑی کا پاوڈر بنا کر تلق لگانے میں بھی کیا جاتا ہے چندن کی لکڑی ایک سونے کے بھاؤ میں بیچی جاتی ہے تو سائد یہ غلط نہیں ہوگا اگر میں آپ سے چھوٹ بولا ہوں تو آپ اس کی جانکاری آل لائن کسی ویب سائٹ یا انتر راشتی انٹرنیشنل لیویل کی جو اتنی بھی ویب سائٹ ہوتی ہے آپ ان میں جا کر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو وہاں سے سیدھا فریچے مل جائے گا کہ انتر راشتی مارکٹ میں چندن کی قیمت کتنی ہوتی ہے دوستوں اس کا یہ پارٹ ون ہے میں پارٹ ٹو اگلا ویڈیو میں فیڈ ڈالوں گا تو اس میں آپ کو میں بتار سے بتاؤں گا باکہ آپ چندن کی کھیتی کیسے کر سکتے ہیں حلال کے سطح میں ویڈیو میں اتنا ہی دھن نواد